ہائی فرینڈز آج میں ایک انالجیسک ٹیبلیٹ کا ریویو کرنے جا رہا ہوں نیوروپیتھک پین یعنی نرز کے ڈیمیج ہونے کے قارن ہونے والا جو درد ہوتا ہے اسے دور کرنے کے لیے اس میڈیسن کو لینے کی ایڈوائز کی جاتی ہے مین گیپ ٹیبلیٹ برانڈ نیم سے یہ مارکیٹ میں اپلپد ہوتا ہے ٹائمز ہیلتھ کیر لیمیٹیڈ کے دورہ اس کا پروڈکشن کیا جاتا ہے قیمت کے اگر بات کریں تو ٹین ٹیبلیٹ کے ایک سٹیپ مارکیٹ میں سیونٹی نائن روپیز کا اپلپد ہوتا ہے فرینڈز اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلی چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ یہ آنے والے سارے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ تک آ جائیں اور آپ میرا کوئی بھی ویڈیو کو میس نہ کریں اگر آپ نے اس پروڈکٹ کو استعمال کیا ہے تو آپ کے کیا کیا ایکسپیریانسز رہے ہیں کمنٹ سیکشن پر لکھ کر مجھے ضرور بتائیں آئیے فرینڈز ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس کے کمپوزیسن کے بارے میں تو فرینڈز اس میں گابا پینٹین 100 میلی گرام اور میتھائیل کوبالامین 500 مایکرو گرام کی ماترہ میں اپلپد ہوتا ہے اب دیکھتے ہیں فرینڈز اس کے کچھ انے بیکلپک برانڈز کے بارے میں تو فرینڈز گابا میک ٹیبلٹ جسے البین ہیلتھ کیر لیمیٹیڈ کے دورہ بنایا جاتا ہے گابا پینٹین اور میتھائیل کوبالامین کا کمبینیشن اسٹے ہیپی کے دورہ بنایا جاتا ہے جسے سروانگ سدھی پرائیوٹ لیمیٹیڈ کے دورہ بنایا جاتا ہے انسینٹین پلس ٹیبلٹ جسے ایسٹ ویسٹ فارما کے دورہ بنایا جاتا ہے گابا رچ ٹیبلٹ جسے کرسینٹ تھرپیٹکس لیمیٹیڈ کے دورہ بنایا جاتا ہے اور نیوروکائنڈ جی ٹیبلیٹ جسے مینکائنڈ فارما لیمیٹیڈ کے دورہ بنایا جاتا ہے فرینڈز مارکیٹ میں ملنے والے سیم کمپوزیشن کے ساتھ اپلاب دیئے کچھ ایسے انہی ڈیفرینٹ برانڈز ہیں جو آپ اس میڈیسن کے نہ ملنے کے استیتی پر انہیں پرچس کر کے اپنا کام چلا سکتے ہیں آپ کو ایفیکٹ سیم ملے گا کیونکہ ان کے اندر کا جو سالٹ یا مولیکیول ہوتا ہے وہ سیم ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں فرینڈز میڈیسن کے کچھ پرمک استعمال کے بارے میں تو جیسا میں نے پہلے آپ کو بتایا یہ ایک انالجیسک ٹیبلیٹ ہے نیوروپیتھک پین کو دور کرنے کے لیے یعنی بردھا وستہ میں جب آپ کی نرس کام کرنا کم کر دیتی ہے اس کے مائلن سیتھ ڈیسٹر ہونے لگتی ہے جس کے قرارن نرس میں درد اتپن ہونے کی چھمتہ ہوتی ہے اور وہ ہے آپ کے شریر میں پیر میں ہاتھ میں اور گھٹنوں میں جوڑوں اتیادی میں آپ کو درد کی انبوتی محسوس کراتی ہے اس کنڈیسن پر آپ کو اس میڈیسن کو لینے سے اچھا آراب ملتا ہے یہ میڈیسن نیوروپیتھک پین کی کنڈیسن میں آپ کو لینے کے ایڈوائز کی جاتی ہے آپ دیکھتے ہیں فرینڈز اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں تو اس میڈیسن کو لینے کے پسچات آپ کو ڈیزی نیس جیسے یعنی انیدہ پین جیسے لگتا ہے اس لیپی نیس جیسے لگ سکتا ہے ٹارڈ نیس یعنی تھکان جیسے لگ سکتا ہے اور باڈی کا جو مومنٹ ہوتا ہوئے انکوارڈینیٹڈ ہوتا ہے یہ کچھ اس کے کامل سائیڈ ایفیکٹ کے روپ میں نوٹ کیے گئے ہیں اب دیکھتے ہیں فرینڈز اس میڈیسن کو کیسے آپ کو لینا چاہیے تو فرینڈز ڈاکٹر کی ڈوز اور ڈیوریشن کی ایڈوائز کے انساری میڈیسن کو آپ کو استعمال کرنا چاہیے اسے ثابت نکلنا چاہیے توڑنا چبانا کچلنا یا پیچھنا نہیں چاہیے اس میڈیسن کو بھوجن کے ساتھ یا بھی نہ بھوجن کیلئے جا سکتا ہے پرنتو آپ کو میڈیسن کو ایک نیسٹی سامنے پر لینا چاہیے اب یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں فرینڈز کے میڈیسن کام کیسے کرتی ہے تو میں نے کمپوزیسن کے سیکسن میں آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ یہ میڈیسن دو سالٹ کا ایک کمپوزیسن ہوتا ہے کمبینیشن ہوتا ہے اس میں گابا پینٹین اور میتھائل کو بالامین ہوتا ہے گابا پینٹین ایک alpha to delta لگنیٹ ہوتا ہے جو پین کو کیلسیم چینل کی ایکٹیویٹی جو ہوتی نرس کی اس کے کارن درد بڑھتا ہے اور اس ایکٹیویٹی کو کم کر کے یہ پین کو یعنی آپ کے درد کو کم کرتی ہے میتھائل کو بالامین ایک بیٹامین بی کا ایک پرکار ہوتا ہے جو میلن سیتھ کے پروڈکسن میں بہت ہیلپ کرتا ہے بردھا وستہ میں یا کئی کارنوں میں جیسے ایکسیڈنٹل کیس یا کہیں چوٹ وغیرے لگتی ہے تو اس کیسز میں نر فائیبر ڈیمیج ہوتے ہیں اور اس کارن آپ کو درد کے انبوتی ادھیک ہوتی ہے میتھائل کو بالامین کے لینے کے کارن آپ کے نر فائیبر جو ہوتے ہیں نیوروپیتھک پین ہوتا ہے یعنی جو ٹوٹی فوٹی نصر ہوتی ہیں نارفز جو ہوتی ہیں جسے تنترکائیں کہتے ہیں ان کے ڈیمیج سے اگر کسی پرکار کا درد اتپن ہو رہا ہوتا ہے تو وہ ہے آپ کو ٹھیک ہو جاتا ہے اب دیکھتے ہیں فرینڈز میڈسین سے جوڑی کچھ ان باتوں کے بارے میں تو میں نے پہلے ہی آپ کو کلیر کیا ہے کہ نارفز ریلیٹڈ یعنی نیوروپیتھک پین کو دور کرنے کے لیے اس میڈسین کو لینے کے ایڈوائز آپ کو کی جاتی ہے یہ ہے اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں وہ بہت ہی کم ہوتے ہیں اور ٹیمپریری یعنی کچھ سامنے کے لیے ہوتے ہیں اس لیے آپ کو اس میڈسین کو بے ہیچے کے استعمال کر لینا چاہیے اس کے بعد فرینڈز سے ایک چیز اور میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے سائیڈ ایفیکٹ ریگولر بنے رہتے ہیں یا کسی پرکار کے سائیڈ ایفیکٹ ڈیگرابیٹ کرتے ہیں بڑھتے ہیں تو آپ کو اس چیز کا ایڈوائز کیا جاتا ہے کہ آپ ڈرائیوین نہ کریں یا کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس میں منٹل کنسنٹریشن کی آوستکتا پڑتی ہے اس میڈسین کو اگر ڈیزینس کے لکشن آپ کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس میڈسین کو لینے کے دوران کچھ سمیہ کے لیے ریشٹ کرنا چاہیے آرام کرنا چاہیے جس سے ڈیزینس کا لکشن دور ہو سکے کاتھ گھنٹے کے لیے آپ کو ریشٹ کرنا چاہیے اس میڈسین کو لینے کے دوران آپ کو الکوہل کا استعمال بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ ہے آپ کی جو سلیپینس یعنی نیند کستیتی ہے اسے بڑھا سکتا ہے اور آپ کو دوسرے پرکار کی کامپلیکیشنز بھی ہو سکتے ہیں آپ کو اپنے ڈاکٹر کو ملنا چاہیے انفارم کرنا چاہیے اگر کسی پرکار کا موڈ یا بیہیویئر چینجز آتے ہیں ڈیپریسان آتا ہے یا سوسائیڈل تھوٹس آتے ہیں تو اس بارے میں آپ کو اپنے ڈاکٹر سے پرامر سب سے کرنا چاہیے اس میڈسین کو اگر آپ لے رہے ہیں لمبے سمیہ سے لے رہے ہیں تو اچانک سے میڈسین کو بند نہ کریں ڈاکٹر سے پرامرس کریں اس کے پسچاتھی میڈسین کو بھی ڈراؤ کریں فرنڈز اگر آپ پرگنینٹ ہیں یا بریش فیڈنگ کرا رہے ہیں تو یہ ایڈوائزیبل ہے کہ ڈاکٹر سے پرامرس کریں حالکہ میڈسین سیف ہے پھر بھی آپ کو ایک بار بات عوصے کرنی چاہیے کیڈنی روگ اور لیور روگ سے جڑی کسی پرکار کی سمجھے کا اگر آپ سامنا کر رہے ہیں تو اپنے ڈاکٹر سے پرامرس کے پسچاتھی میڈسین کا سیبن کریں تو فرنڈز یہ تھا ایک چھوٹا سے ریویو میڈسین کی اوپر میں امید کرتا ہوں فرنڈز یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آتا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ہماری چینل پر اسی طرح میڈسین کے ریویو لگتار آتے ہیں اس ویڈیو میں فرنڈز بس اتنا ہی ہے کسی اچھے انٹرسٹین ٹاپک کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات کرتا ہوں تب تک لئے گڑ بائی آپ کا دن صبح ہو جائے ہند